بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طریقے سے اوور چارجنگ ہوتی ہے کراچی کے اندر سارفین سے بجلی سارفین سے اس کے بعد پھر بجلی بھی نہیں فراہم ہوتی ان علاقوں میں بھی بجلی نہیں ملتی جو علاقے پورے طریقے سے بل ادا کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کہ الیکٹرک کے حوالے سے ایک اور مسئلہ سامنے کھڑا ہوتے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چینی کمپنی خریدے گی تو کیسے خریدے گی اس کے شیئرز جو ہیں وہ کس ٹرمز ان کنڈیشنز کے اوپر وہ چینی کمپنی لینے کو تیار ہے اور کیا حکومت دینے کو تیار ہے یا نہیں تیار اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تعرف کرواؤں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہے راو خالد صاحب ایڈیٹر ڈیلی نائیٹی ٹو نیوز ہے سینئر جورنلسٹ ہے راو صاحب شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں سویل اقبال بھٹی صاحب روز کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہے انویسٹیکیٹیو جورنلسٹ ہے سویل صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سویل میں آئے ہیں اب کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا انہی کا مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ الیکٹرک انتظامی نے کافی ارسے سے ان کی نیگوسٹیشن جاری تھی چینی کمپنی شنگھائی الیکٹرک کے ساتھ انہیں نے کنوینس کر لیا تھا شنگھائی الیکٹرک کو انیشل ایگریمنٹ بھی ہو گیا تھا ان کے اس چینی کمپنی کے سامنے وہ سارے پروسپیکٹس رکھے گئے تھے جس کے تحت انہیں بتایا گیا تھا کہ اس معاہدے کے نتیجے میں چینی کمپنی کی الیکٹرک کے ذریع اس لانا کتنا منافع کما سکتی ہے ایک تو منافع ہوتا ہے جب اکاؤنٹس میں سٹیبلش کرتے ہیں ایک اور منافع بھی تھا جو ہیڈن پروفیٹ تھا چائنیز کو سب بتایا گا کہ یہ ایک بڑا لکریٹیو بزنس ہے آپ اس میں آئیے معاملہ تیہ ہو گئے چھے سٹی چھے فیصد شیئرز دینے تھے شنگھائی الیکٹرک کو ایک ارب ستتر کروڑ ڈالر اس کے عوض کے الیکٹرک نے وصول کرنے تھے اور یہ رقم پاکستان نہیں آنی تھی ایک آفشور کمپن کو بیرون ملک کی ٹرانسفر ہونی تھی اینی ہو معاملت آگے چلے لیکن اکیس مارچ کو ایک بڑا ایک ایسا واقعہ پیش ہے جس نے اس پوری ڈیل کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا نیپرا نے اکیس مارچ کو سات سال کا کیا الیکٹرک کا ٹاریف منظور کیا جس کے نتیجے میں کیا الیکٹرک کا ٹاریف تین روپے پچاس پیسے فی جونٹ کم کیا گیا اور اس ٹاریف کم ہونے کے نتیجے میں کیا الیکٹرک کے ریونیو کے اوپر سلان سلانہ اٹھالیس ارب روپے کا کٹ لگا یعنی وہ رقم جو سلانہ کی الیکٹرک کے کمپنی کے پاکٹ میں جا رہے تھی نیپرا نے اس کو روک دیا کہ یہ رقم ابا اٹھالیس ارب روپے ہیں جس کے ہم لوگوں نے ناظرین کو بولا تھا ذرا ضرب دیں سات سالوں سے تو کتنے بن جاتے ہیں نیپرا نے جب وہ کٹ لگایا تو اب کیا الیکٹرک والے سٹ پٹا اٹھے کہ یہ معاملہ آپ کیسے چلے گا ٹھیک ہے ان کی پریشانی تو اپنی جگہ پر تھی لیکن اس کے بعد چینی کمپنی جو اسے خریدنا چاہتی ہیں ان کی جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کے چیئر میں نے وزیراعظم نواز شیف صاحب سے ملاقات کی انہوں نے یہ معاملہ وزیراعظم نواز شیف سے ٹیک اپ کیا کہ ہم سارا انتظامات کر چکے ہم کی الیکٹرک کو کراچی کے اندر اس کی شکل بدل دیں گے ہم بڑی انویشمنٹ کریں گے لیکن وہ ہمارے لیے یہ بائیابل آپشن نہیں رہا ٹھیک ہے اتنا بڑا کٹ لگے تو ہم کیسے اس کو چلا پائیں گے تو وزیراعظم نے اس چینی کمپنی خدشات کے اوپر پانچ رکنی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کی جس میں وزیر پانی بجلی خاجات سے موجود تھے وزیر پٹولی امشاہیت کا کاناباسی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ خواد و نفات بھی اس کمیٹی میں شریک تھے صحیح وزیر خزانہ بھی اس کمیٹی میں شریک تھے اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ چینی کمپنی کے جو خدشات ہیں ان کو دور کیجئے کمیٹی یہ کام کرنا چاری چینی کمپنی کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو سیکٹی پانیو بجلی یونس ڈھاگا وہ اس سارے کام کی بھرپور مخافت کر رہے ہیں چونکہ انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا انہوں نے چار شیٹ کیا تھا کیا الیکٹک کو نیپرا کو خط لکھا تھا کہ کیا الیکٹک سارفین سے اضافی وصولی کر رہی ہے اور قومی خزانے کو وفاقی حکومت کو سلانہ پچاس سر رکھ پیسے زائد کے سبشیر دینا پڑتی ہے کمیٹی نے چونکہ کوئی قانونی راستہ نکالنا تھا انہوں نے اب وزیراعظم کو یہ اگاہ کیا ہے قانونی راستہ کوئی نہیں ہے کہ وزیراعظم سمیت وزارت پانیو بجلی ان کا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا اور اب تو رہی ہے تو انہوں نے مینسٹریز کے انڈر سے جا رہی ہے نا سوہیل صاحب اب تو اور زیادہ مسئلہ بن جائے گا وہ جا چکی ہیں دوبارہ کے انڈر کے انڈر اب جو مسئلہ کیا ہے وہ درہا سن لیجائے انہوں نے اس کمیٹی نے وزیراعظم کو یہ اگاہ کیا ہے کہ ہم براہ راست کچھ نہیں کر سکتے اگر ایسی سی کے فورم سے اوپر ہم کچھ آؤٹر دوے جا کے انسینٹیو دیں گے تو وہ ایک مسئلہ بن جائے گا ایک سکینڈل کی شکل بن جائے گی اس کا ایک ہی آپشن ہے کہ نیپرا کو کنونس کیا جائے وہاں پر ریویو پیٹیشن کروائی جائے اور نیپرا سے کہا جائے کہ آپ اس کو ریلیکس کر کے کچھ چھوٹ دیں جو ریویو کے اوپر آپ نے بھاری کٹ لگایا ہے وہ اس کے اندر کچھ ریلیکسیشن کریں تاکہ جو تینی کمپنی ہے وہ اس کو ایکوائر کر سکے اور اس کے کچھ پروفیٹ بھی انچور ہو سکے لیکن دوسری جانی نیپرا اس کے اوپر تیار نہیں ہے اب وزیراعظم پریشان ہے کہ تینی کمپنی یہاں پر تیار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ انیشل ایگریمنٹ کر چکی ہے اب یہ معاملہ کیسے حال ہوگا اب سارا کام ساری ذمہ داری نیپرا کو پر آگیا ہے چلے نیپرا پر تو ذمہ داری آئی ہی ہوتا تو شاید سیچوئیشن کچھ اور ہوتی لیکن چلیے کچھ نہ کچھ اور مچانے کی وجہ سے جو میڈیا نے شور مچایا اس کی وجہ سے بھی کچھ ہوا لیکن ایسے ہی وعدے یہ جو شہنگائی والی کمپنی کر رہی ہے چائنہ والی کمپنی کر رہی ہے راو صاحب اب ایسے ہی وعدے مجھے یاد ہے یہ اب راج گروپ نے بھی کیے تھے جی اپنی بجلی بنائیں گے کراچی کے سارفین کو پرائیوٹائزیشن ہونے کی وجہ سے کے ای ایسی جو تھی پہلے کے الیکٹرک بعد میں بنی اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا تمام کی تمام کوتہیاں جو ہیں وہ والی کسی نہ کسی طریقے سے حل کر لی جائیں گی وہ تو نہیں حل ہوئی اب نئی کمپنی لے لے گی وہ کیا کون سا تیر مال لے گی یہ بنیادی سوال یہی ہے اگر آپ کو یاد ہو یہ تیرف کا ایشیو صرف کے الیکٹرک کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ میاں شہباز شریف بڑا پبلک علی خاج آصف کی موجودگی میں پرائیم ایسر کی موجودگی میں اس میں بڑی لڑائی ہو چکی ہے نیپرا کے اوپر تیرف کے ایشیو کے اوپر نیپرا جو ہے وہ میرا خیال ہے شاید اس کے ذہن کے کسی گوشمے کے عوام کا مفاد اس میں دیکھا جائے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کے الیکٹرک اب تک جو جس کمپنی کے پاس رہی ہے براج کے پاس رہی ہے بریٹش کمپنی تھی بریٹش الیکٹرک جو تھی انہوں نے وہاں پہ جو پروفٹیبیلٹی ہوتی ہے اس کی پوری وہ ہمارے پاکستان میں اس کو روکنے کا کوئی نظام نہیں ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے کتنے پرسنٹ پروفٹ آپ باہر منتقل کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ آلموسٹ ہنڈر پرسنٹ پروفٹ منتقل کر سکتے ہیں یا تو یہ ہو کہ وہ پروفٹ کمارے تو پاکستان کے اندر اس کی خپت ہو لوگوں کو خفائدہ پہنچے یا انفرسٹرکچر کے اوپر کرے بدقسمتی سے ہمارے ہاں کبھ مانیٹرنگ سسٹم یا اس کا کہلے کہ اس کی نگرانی کا پروفٹ نظام موجود نہیں جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ پروفٹ لے جاتے ہیں جو انفرسٹرکچر ہے اس کے اوپر کتنی انویسمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن وہ پروپر انویسمنٹ نہیں ہوتی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے پروبلمز موجود ہیں اور یہ آئندہ بھی ہو سکتے ہیں اگر اس ایشو کو ایڈریس نہ کیا گیا کمپنیز کو پابند کرنا چاہیے جو بھی انویسمنٹ کریے پاکستان میں کوئی انفرسٹرکچر کے اوپر اس کو لگائے اثروائز اس کا فائدہ کوئی نہیں اگر انفرسٹرکچر آپ ڈیویلپ نہیں کرتے ابھی کیا پروبلم آ رہا ہے آپ بے شک جتنی مرضی سرپلس بجلی پیدا کر لیں آپ کا انفرسٹرکچر اس کو انفرسٹرکچر اگر سپورٹ نہیں کر رہا تو کس طرح سے آپ اس کو آگے چلائیں گے یا کس طرح سے لوگوں کو بجلی پہنچائیں گے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن میاں صاحب کس طرح سے جیتیں گے اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میرا خیال ہے لوڈ شیڈنگ سے جان نہیں چھوٹے گی جب تک یہ بنیادی انفرسٹرکچر راہ صاحب نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ ریز کیا کہ جو انویسٹمنٹ ہونی چاہیے تھی وہ اس کو انشور کیا جانا چاہیے جو کہ الیکٹرک نے بھی ساتھ سال گزرچت ساتھ سال مطلوبہ سرمایہ کاری نہیں کی اب جو نیپرک ڈیسٹرین اس کے اندر نے نئی ٹرم اس کے اندر ایڈ کر دی ہے کہ تقریباً ساڑھے آئندہ ساتھ سالوں کے اندر تین سو پچاس ارورپے کا پابند کیا گیا ہے کہ اگر چینی کمپنی یا کیا الیکٹرک خود اس کو چلاتی ہے ساڑھے تین سو ارورپے کی اس فرمایہ کاری کرے گی اور مٹم اس کا روی ہوگا کہ یہ پیسہ لگ رہا یا نہیں لگ رہا اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب وزیراعظم نواشی ورڈ اکنومک فورم پر ڈیویس گئے تھے وہاں پر ابراج گروپ نے وزیراعظم کے لیے ایک خصوصی زیافت کا احتمام کیا ایک اشائیہ کا احتمام کیا برا پور تقلب باقی میں ہیں ملاقاتیں ہوئی ہو اور وہاں پر کیوں نے یہ ریکویسٹ پیش کی تھی کہ آپ نے اس معاملے کو سموت لیے ایکزیکیوٹ کروانا ہے لیکن اب یہ معاملہ بڑا پریشان کن سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ اگر تیرف یہ انکریز ہوتا ہے جو باقی کمپنیز کا بھی ہو سکتا تو اس کا کس کا نقصان پہنچے گا عوام اس کو سفر کر رہے ہیں ابھی اتنا زیادہ ریٹس ہے آپ کے بجلی کے آپ گرمیاں آگئی ہیں بیس زار پچیز زار نورمل سا بیل ہے جو آتا ہے یہ پھر پچاس زار تک چلا جائے گا تو ادھر سے سرکولر ڈیٹ آپ کا بڑے جا رہے ہیں ادھر سے آپ تیرف پڑھا کے لوگوں پہ بوجھ ڈالے جا رہے ہیں تو ریلیف کس کو ملے گا اس کا اور بلا وجہ کی ٹیکسز بھی تو لگائے ہوتے ہیں جو وہ ٹیکسز جس کے بارے میں عدالتیں منا کرتی ہیں ملٹیپل ٹیکسز آپ اپنا بجلی کا بیل اٹھا کے دیکھیں اس میں جتنا آپ کا ٹی وی کی فیس ہے یا باقی جو سارے سرچاری جال گے اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگتا ہے ٹھیک ہے چلیے اگلے ٹاپک کی طرف جائیں گے اسپیشلی اگر کے ایلیکٹرک کی بات کریں تو کے ایلیکٹرک دردس ہے صرف وزیراعظم صاحب کا نہیں بنا ہوا بلکہ کراچی کی عوام کا بھی بنا ہوا کراچی کی عوام اب یہ چاہتے ہیں کہ ایت لیسٹ ستنا ریلیف ملے کہ گرمیاں آ رہی ہیں اور وہ ہی کہا جارہا ہے دوہزار پندرہ والی ہیٹ ویو دوبارہ آنے والی ہیں گرمیوں کے اندر یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے اور اگر گرمیوں کے اندر لوڈ چیٹنگ کا حال وہی رہا تو پھر کراچی کی عوام کے بھی مشکلات میں اضافہ ہی ہوگا لیکن آرمی چیف کی ایک بات سنیے آرمی چیف فرماتے ہیں کہ وطن سب سے پہلے ہے سب چیزوں جو برطری حاصل کرتی ہے جس چیز کی اہمیت ہے وہ وطن ہے اب یہ انتہائی اہمیت کا حامل ایک بیان ہے روسی فوجے ہیں یہی چیز ہم سننا چاہتے ہیں سیاستدانوں سے کہ وطن سب سے پہلے ہے باقی تمام چیزیں پیچھیں یہ ہم سننے کوئی نہیں بلکل صحیح بات ہے اگر آپ کو یہ دو یہ نعرہ لگا تھا بہت پہلے بھی جب پرویز مشرف آئے تھے سب سے پہلے پاکستان کا ان کے ساتھ بھی پولیٹیشنز تھے اور ان کو پوری طرح سپورٹ کر رہے تھے وہ پولیٹیشنز انہوں نے بھی اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھا یہ بدبسمتی ہے ہماری ایک کرپٹ سسٹم میں ہم ایکزسٹ اس وقت چل رہا ہے ہمارے ہم اوورال پچھلے ستر سال کہہ لیں یا سکسی ایٹی ایز کہلے کائز عظم کے بعد سے خرابی سے خرابی پیدا ہوتے گی سب سے پہلے پاکستان کا اگر سلوگن مدنظر رکھا جاتا یا اہمیت دی جاتی عوام سب سے پہلے عوام کو ہی رکھ لیتے پاکستان کو نہ رکھ لیتے تو میرا خیال ہے صورتحال بہت مختلف ہوتی یہ بہت بنیادی بات ہے ہر ادارے صرف یہ آرمی چیف کی سوچ نہیں ہونی چاہیے ہر ادارے کی انکلوڈنگ آس جنرلسٹ ہیں کوئی بھی طبقہ ہے جو کسی طریقے سے کنٹیبیوٹ کر سکتا ہے کسی طریقے سے بہتری کی کوئی صورت پیدا کر سکتا ہے اس ہر بندے کو سب سے پہلے پاکستان کا ہی سوچنا چاہیے اور یہ بات ان کی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کی سوٹ کہاں سے آنی چاہیے آرمی چیف نے اعلان کر دیا فوج کو کہہ دیں گے ان کو مار دیں ان کو پکڑ لے کر ملٹی کوٹس بن گئی سزائیں ہوں گی لیکن جب تک عوام کے لیول پہ عوامی لیڈرز خود اس کو موٹیویٹ نہیں کریں گے سارے مشن کو اس سلوگن کو عملی جامع نہیں پہنائیں گے میرا نکھیال کہ صرف آرمی چیف کے کہنے سے کوئی بہت بڑا فرق دے سویل صاحب یہ سب سے پہلے پاکستان کی بات جس طرح فرمارے راو صاحب یہاں سب سے پہلے پاکستان آئے تو کالا باغ ڈیم پہلے بنے یہاں سب سے پہلے پاکستان آئے تو ایڈگیشن کا نظام صحیح ہو اور تمام چیزیں صحیح ہو اگر سیاستدانوں کے بعد جن کے پاس کنٹرول ہے جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ جمہوریت کے اندر کنٹرول دیفنیٹلی حکومت کے پاس ہے اگر واقعی میں حکومت کی طرف بھی سب سے پہلے پاکستان والا نعرہ ہو یا وطن سب سے پہلے ہے اس کا یہ والا نعرہ ہو یہ تمام چیزیں ہمیں صحیح ہوتی ہوئی نظر آئے نہ کہ صرف وہ چیزیں جو نظر آئے اور الیکشنز میں فائدہ دے سکیں نکہ بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا مفاد مقدم ہونا چاہیے سب سے پہلے لیکن جو جو بات کی جائرین کہ پرویز مشرف نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے پاکستان میرے خیال کمطابق وہ تھوڑا اس کو ہمیں ڈیفرنٹ شیٹ کرنا ہوگا جب پرویز مشرف نے یہ نعرہ لگایا تو سب سے پہلے پاکستان اراک پہ امریکہ جائے افانستان کے اندر جائے تو ہم نے سب سے پہلے پاکستان کو دیکھنا ہے لیکن اب موجود آرمی چیف جنرل کمر جوید باجبا کو جی سٹیٹمنٹ ہے یہ میرے خیال کے مطابق اس تناظر کے اندر ہے جو ملک بھر کے اندر رد الفساد اپریشن جاری ہے پہلے جو ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ یہاں پہ کچھ منظور نظر گروپس ہیں کچھ اچھے طالبان ہیں کچھ برے طالبان ہیں اس میت کو ختم کر کے اس تمام سے اکراؤس دا بورڈ جو ایک اپریشن ہو رہا ہے میرے خیال کے مطابق یہ ان کا اشارہ اس جانب تھا کہ اب پاکستان کا مفاد پہلے ہوگا اور اس کے بعد کوئی ہماری نظر میں اچھا یا برا نہیں ہے جو پاکستان کے خلافے اس کے خلاف کاروائی ہوگی دوسرا بڑی ڈیویلپپنٹ یہ ہے کہ جو روسی وفد نے گزشتے روز شمالی وزیستان کا دورہ کی ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیویلپپنٹ ہے اگر آپ دیکھیں جب روسی وفد وہاں پر پہنچو گا راو صاحب تو میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً انہوں نے سویت یونین کے جب وہ جنگ تھی انہوں نے وہ وقت بھی یاد آ رہا کہ یہی وہ خطہ تھا جب یہاں سے لوگ یہاں کے لوگ بھی اور یہاں سے گزر کے لوگ وہاں پر پہنچے تھے ان کے خلاف سویت یونین خلاف انہوں نے لڑائی کی تھی اور اس کا شرازہ بکھرا تھا اور آج وہی وہی علاقہ ہے جو کہ جہاں وہ وزیٹ کر رہے ہیں دوستانہ بیسز کے اوپر انہوں نے کہا یہ وہ چیز بھی اسٹیبلش کرتا ہے کہ ملکوں کے اپنے مفاد کیا ہیں اب دوبارہ سے گھر ہمارے تعلقات بھال ہوئے اور یہ بہت بڑی ڈیویلپنٹس ہیں روس کے ساتھ جو پاکستان نہ صرف ڈیفینس کے شعبے میں کر رہے ہیں بلکہ اکنومی کے اندر بھی ان کے ساتھ بہت سے تعلقات انہیں جا رہے ہیں اور دو ہزار سولہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ روسی فوجیوں کا دستہ پاکستان آیا تھا پہلی مرتضہ ملکی تاریخ کے اندر اس ٹریننگ کو دیفنس پیٹ بھی ہوا تھا جائے گا کہ پاکستان کے مواد میں کیا چیز بلکہ صحیح ہے ایک بنیادی اطلاع کہلیں یا ایک کہلیں اس کی بیک گراؤنڈر میں تھوڑا سا بتا دوں آپ کو روس کے ساتھ ہم نے جب معاملات بہتر کرنے شروع کیے وہ وہ وقت تھا دو ہزار دو دو ہزار تین کا جب امریکہ پوری طرح سے افغانستان کے اندر موجود تھا اور وہ جنگ پورے زور شور سے جاری تھی پرویز مشرف کا انیشیٹیو تھا OIC کوالانپورو میں ہوئی پترہ جایا ان کا جو نیا capital ہے تو وہاں پہ پرویز مشرف کے کہنے پہ پورٹن کو ایز 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 پاکستان اور رشیہ کے کہلے کے آئیز پگھل دی برف پگھل دی جس کو کہتے شروع ہوئی اور اس کے بعد سے بہت سی چیزیں علاقائی تعاون کی اس پہ بہت زیادہ ایمفسز آ گیا ہے دنیا بھر میں آ گیا ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ایک alignment ہو رہی ہے جس میں ترکی ہے ایران ہے بھارت ہے پاکستان ہے افغانستان ہے رشیہ ہے چائنہ ہے یہ ایک alignment ایک ریجنل کوپریشن کی طرف میرا خیال ہے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور یہ معاملات بہت بہتر ہوں گے اور یہ اس بات کی بھی اکاسی کرتا ہے یقیناً جو اب یہ نہیں کہا آپ نے کہا کہ پاکستان کا مفاد اگر یہ ہے کہ ہم روس کے ساتھ ملکے بیٹھے تو اگر پچاس سال ہم روس کے ساتھ دور رہے ہیں اس کے ساتھ وہ بھارت کے ساتھ الائنڈ تھا تو ہم اس کے ساتھ جنگ بھی کی ہمارے اوپر ڈائریکٹ الزام بھی ہے کہ ہم resistance movement کا حصہ رہے افغانستان کے اندر ہمارے لوگ جا کے لڑتے رہے تو اب پاکستان نے اس کو ریویو کیا ہے اور دونوں ملک قریب ہو رہے ہیں یہ یہی بات ہے یہ بنیادی بات یہی ہے یہ سب کے سمجھنے کی جب تک آپ اپنے ملک کا فائدہ نہیں سوچیں گے اپنے لوگوں کا فائدہ نہیں سوچیں گے اس وقت تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے یہ دشمنیاں international relations میں دشمنیاں نہیں ہوتی معاملہ کبھی تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں کبھی خراب ہوتے ہیں اب تو اب تو امریکہ اور روس کے تعلقات بہتر ہونے کی باتیں آ رہی ہیں صدر ٹرمپ کی جتنی بھی کیمپین تھی اس کے اندر روس سے تعلقات مایکل فلین والا مسئلہ جو تمام سامنے آیا تو پھر پاکستان کا روس سے تعلقات بنانا تو بہتری کے طرف جانے والا قدم ہے اس لیے کیونکہ خطے کی بات ہے اس ریجن کی بات ہے اور ریجن کا حصہ ہے اہم حصہ ہے رشیہ اور اہم حصہ پاکستان کا ایڈوکیشن بھی ہے اور ایڈوکیشن کا اہم حصہ ہے کتابوں کی فراہمی لیکن کتابوں کی فراہمی کے حوالے سے اکثر سندھ کے اندر ہم نچھ سنتے ہیں کہ سندھ کے اندر کتب کی فراہمی میں مسئلہ ہو رہا ہے اب ہم یہی بات سن رہے ہیں فاتح کے حوالے سے درسی کتب یعنی وہ کتابیں جو کہ سکولوں کے اندر جانی ہیں ان کی جو ہے ادم دستیابی نے مسئلہ ڈالا ہوا اور سہیل صاحب اگر اسی طریقے سے مسئلہ رہا ہے یہی یہی ہماری پرائیورٹیز رہیں تو پھر ایک سال بیسٹ ہو جائے گا بچوں کا اور یہ ایک سال صرف ایک سال نہیں ہوگا یہ ہمارے مستقبل کی طرف جانے میں ایک سال پیچھے ہم لوگ جائیں گے یہ مسئلہ کیسے حل کیا ہے انیکہ یہ مستقبل میں ایک سال آگے جانے کا مسئلہ ہے اس کی اہمیت اپنے طور پر ہے لیکن دوسری جانب فاتح کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جو وہاں سے شدت پسندی نے جنم لیا اور جو دہشتگردی وہاں سے پنپی ہے اس سے پورے ملک آج اس کی لپیٹ میں ہے اور جتنا ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے وہاں سے نکلنے والی شدت پسندی کی وجہ سے ملک بھر کے اوپر اس کے اثرات آئے اب جب وہاں پر آپریشن ہو چکے ہیں شمالی وزیستان کے اندر جنوبی وزیستان کے اندر اب وہاں پر یہ ہیبلیٹیشن کا کام جاری ہے سب سے پہلے جو آپ نے جس سوچ کو بدلنا ہے وہاں پر آپ نے وہاں کے بچوں کو وہاں کی نئی نسل کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کرنا ہے اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ فاتح کے اندر کوئی پرائیویٹ سکولوں کو سسٹم تو موجود نہیں ہے وہاں پر جتنے سکول ہیں وہ فاتح سیکریٹیریٹ کے اندر یہ سرکاری تحویل میں چلتے ہیں آپ یہ سن کر احران ہوگئے گزشتہ روز سفران کی کمیٹی کے اندر یہ انکشاف ہوا کہ گزشتہ ایک سال سے یعنی پچھلے سال جو تعلیمی سال شروع ہوا فاتح کے اندر جو پرائیمری سے میڈل کلاس کے بچے تھے ان کو جو درسی کتب ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں خیبر پختون کا بورٹ کی مندور شدہ خطب ہوتی ہیں وہ فاتح سیکریٹیریٹ کو پروائیڈ کرتے اور آگے اس کے بعد پورے فاتح کے اندر وہ تقسیم ہوتی ہیں تو فاتح کے اندر جو کتابیں جو درستہ تعلیمی سال کے دوران تقسیم ہونی تھی تمام بچوں کو ملنی تھی وہ ابھی تک نہیں مل سکی اور یہ ایک سال ان کا تعلیمی سال ضائع نہیں ہوگا بلکہ ایک تعلیمی سال ان کا ضائع ہو چکا ہے یہ کل وہاں پر بتایا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ مسئلہ کیوں پیش آیا مسئلہ اس لیے پیش آیا کہ فاتح سیکریٹیریٹ نے درخواست کی روٹین کے مطابق ماضح کی پریکٹس کے مطابق خیبر پختونخا بورڈ کو کہ ہمیں کتب چاہیے انہوں نے کچھ چالیس ہزار تو پروائیڈ کر دی جو کہ انتہائی کم تھی تمام بچوں کو فرام نہیں کی جا سکتی انہوں نے یہ ادھر پیش کیا کہ خیبر پختونخا کے پاس پرینٹنگ کا نظام موجود نہیں ہے جو خیبر پختونخا بورڈ کتابیں فراہم کرتا ہے فاتح کے لیے وہ پنجاب سے پرینٹ کروائی جاتی ہے اور پنجاب کے اندر دیمانڈ پرینٹنگ اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا یہ ایک سٹیوز پیش کیا گیا اور بچوں کا پورا ایک تلیمی سال ضائع ہو چکے اب وہاں پر ایک انکوائری کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اس بات کا تیم کیا جائے کہ کین کی یہ ذمہ داری تھی کیا فرنڈز کا مسئلہ تھا کیا مسائل تھے جس کی وجہ سے یہ تخیر کا تخیر کا یہ معاملہ شکار ہوا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ جو فاتح کے اندر پرائمری سکول ہوں یا کالیجز ہوں وہاں پر اسادزہ کی مطلوبہ تعداد ہی نہیں ہے اور اس کے بعد وہاں پر اگر ایک ویسے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ایک کم سے کم تنخواہ کا یا اجرد کا جو ایک ہے وہ چودہ ہزار پر مکر رہے ہیں فاتح کے اندر ابھی بھی ایسے اسادزہ ہیں جنہیں آٹھ ہزار پر تنخواہ مہانہ ملتی ہے اسادزہ کی تعداد مینمم بیجز بھی نہیں مل رہی اسادزہ کی تعداد بھی کم ہے کتب وہاں پر ملنے نہیں اپنے انکواری کمیٹری قائم کر دیگئے یہ کی کون اس کے ذمہ دار ہیں سوال صاحب اس بارے میں بات کرتے ہیں بڑی اینیر کی حامل ہے آٹھ ہزار آپ دے رہے ہیں ایک استاد کو جس نے آپ کا مستقبل بنانا ہے وہاں پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری مرات بڑھائیں ہماری پیمنٹ بڑھائیں پارلیمنٹیرینز کی پی بڑھانا زیادہ ضروری ہے جو ایک ایسا استاد جس نے مستقبل بنانا ہے اس کو آٹھ ہزار مل رہے ہیں ایک لیسٹ اسے منمم ویٹس تک تو لے کر آئیں میٹرو بنانا زیادہ ضروری ہے بات ترجیح ہاتھ کی آ جاتی ہے کہ آپ کی ترجیح کیا ہے فاٹا نوڈاؤٹ پورے ملک میں تعلیم اور صحت ایک ایسی چیز ہے جس سے اوپر حکومت کو بھرپور توجہ دینے چاہیے میکسیموم فنڈنگ اس کی لگانے چاہیے بینزیر بھوٹو کے سیکنڈ ٹائم جب گورنمنٹ تھی انہوں نے ایک امنڈمنٹ کی تھی کانسٹیوشن امنڈمنٹ ہے کہ فور پرسنٹ آف جی بی پی جو ہے نا وہ ایڈوکیشن پر لگے گا آج تک اس پر عمل نہیں ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل آئین کی جو ہے وائلیشن ہو رہی ہے تو یہ پروریٹیز کی بات ہے یہ صحت اور تعلیم تو بنیادی چیز ہے پھر فاٹا سینسٹیو ایریہ جیسے بٹی صاحب نے کہا ویری سینسٹیو ایریہ وہاں پہ تو آپ کو بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور موجودہ حالات میں جو سیچویشن وہاں پہ چل رہی ہے اپریشن رد الفساد اب ہے پہلے ضربی عزت تھا وہاں پہ ڈسپلیسمنٹ بھی ہوئی ہیں بہت سے علاقوں سے اس کے اردگرد میں تو وہاں پہ بہت بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہے وہاں کے جو یوت ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو صحیح راستے پہ لانے کی ضرورت ہے پھر فاٹا کی آپ جو اصلاحات کر رہے ہیں اتنے زور شور سے تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے چند لاکھوں یا دو چار کروڑ کا مسئلہ ہوگا بیکسیمم بیالیس ازارہ ان کو بکس دینی ہے آپ پرامیز ہی نہ کریں لوگ اپنا ارینجمنٹ کر لیں آپ ادھر سے کہتے ہیں ہم مفت کتابیں دیں گے اس کے بعد آپ غائب ہو جاتے ہیں گورنر آپ کا وہاں پہ بیٹھا ہے وہ کیا کر رہا ہے راہ صاحب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ فاٹا کے جو ترقیاتی بجٹ اس جی پی سے مفت فاقی حکومت منظور کرتی ہے بائیس ار ارپے کی رقم منظور کی جاتی ہے اس میں سے آٹھ سے دس ارپ ان کو ملتے ہیں ان کا سسٹم ان پلیس نہ ہونے کی وجہ سے فینینشل ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے دس سے بارہ ارپے لیپس ہو جاتے ہیں اچھا کہ فاٹا کے اندر آپ نے جو تعمیرے نو اور بھالی کرنی ہے اب آپ نے نیا جو پلان بنایا آپ نے یہ کہایا جو فاقی کبینہ سے منظور ہو چکے کہ فاتح کی تعمیرے ترقی اور سماجی معاشی ترقی کے اوپر ایک سو ارپے سلانہ خرچوں گے ایک ماہ ہو گیا اس کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں ہو کبینہ کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد عبدالقادر بلوچ صاحب نے کل کہا ہے انہوں نے خود وفاقی وزیر ہیں اور کل انہوں نے کمیٹی کو اور ممبران کو کہا ہے کہ آپ ایک خط لکھیں میں وزیراعظم کے پاس جاؤں گا آپ کا خط لے کے جاؤں گا کہ آپ خدارہ جو آپ نے فاتح کے نیا پیکیج منظور کیے اس کے تحت رقم کا اجراز شروع کریں یہ ان کو اس خط کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو خود یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہیے آپ خود وفاقی وزیر ہیں سیفرون کے اس کے بعد وفاقی حکومت گورنر خیبر پختون کا یہ ذمہ دار ہیں کہ آپ اگر دس ارپے بھی ملتے ہیں اس میں سے اگر آپ نے چھتر پسندی کے خاطمہ کرنے تو تلیم کو تو فرس پیروڈٹی کیو پر ایک کروں پہ آپ ان کو خرچ کریں اس کو چلیے میں بریک کی طرف جاؤں گی لیکن اتنا ضرور ہے کہ فاتح جو دہشتگردی سے سب سے زیادہ افیکٹی تھا وہاں فیزیکل وارفیر یا فیزیکل ریٹیلییشن تو کی کی وہاں فیزیکل ہی تو ہم لوگ نے دہشتگردوں کا قلعہ کمہ کرنے کے قریب قریب ہی ہے تقریباً ہو ہی گیا لیکن اتنا بھی ضرور ہے کہ سائگلوجکل جو وار ہے وہ بھی لڑنا وہ بھی جیتنا انتہائی احمیر کی حاملہ وہ تب ہی جیتی جا سکتی ہے جب ہم تعلیم کی زیور سے وہاں کے تمام بچوں کو آ راستہ کریں گے وہاں کے لوگوں کو شہر دیں گے اور وہ صرف تعلیم سے آ سکتا ہے تعلیم کا حال آپ نے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد چوکو کنٹیلیو کریں گے ناظرین کچھ عرصے پہلے ہم لگ آپ کو ایک خبر دیتی جو کہ بڑی عجیب و غریب سے خبر تھی کہ سینجی کی قیمت کتنی ہوگی وہ ریگولیٹڈ نہیں ہوگی بلکہ جو سپلائے کرنے والی کمپنی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ قیمت کتنی ہوگی عجیب سا فارمیلا لگا تھا کچھ اچمبے کی بات لگی تھی لیکن اب عجیب بات اس سے بھی عجیب بات بڑھ کے یہ ہے کہ اب ڈیزل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے سویل صاحب کیا ہو رہا ہے مطلب ریگولیٹوی آتھارٹی کے در لیکن ابھی تو ریگولیٹوی آتھارٹی موجود ہیں لیکن شاید حقان عباسی صاحب نے ایک پلان تیار کیا جس کے تحت ریگولیٹوی آتھارٹی یعنی اگرہ کا کردار ختم کر دیا جائے گا چند جنوں کے اندر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت کا تعیون اور اس کو مقرر کرنے کا اختیار جو اگرہ کا ختم کر دیا جائے گا پس سے پردہ کہانی یہ ہے کہ آئل مارکٹیز کمپنی کافی عرصے سے وزیر پیٹرولیوم اور وزیر خزانے ساتھ دار صاحب سے یہ ریکویسٹ کر رہی تھی اور لابنگ بھی کر رہی تھی کہ جو پرائسنگ میکنیزم ہے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کا اس کو آپ ڈی ریگولیٹ کر دیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی اوپر جو کمپنیوں کا منافع کا جس ہم ڈسٹیویشن ڈیلر ڈسٹیویشن کمپنیز کا مارجن کہتے ہیں یا منافع کہتے ہیں وہ اس وقت ایسی سی کے اور وفاقی حکومت کی منظور شدہ پالیسی کے تحت مقرر ہوتا ہے روگ رہا اس کے تحت فکس کمپنینٹ کے تحت ایک اینڈ پرائس مقرر کرتی ہے جو کہ ملک بھر کے اندر ایک فکس قیمت ہوتی ہے پیٹرول کی بھی یا ڈیزل کی بھی اب ان کمپنیز نے یہ لابنگ کیے کہ آپ ہمیں یہ اختیار دیجئے کہ ہمارا جو ڈسٹیویشن مارجن ہے یہ جو ہمارا منافع ہے اس کا تعیون ایک ہر آئل مارکیٹنگ کمپنی ہائی سپیڈ ڈیزل کے اوپر خود کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیلرز ہیں جو پیٹرول پر مالکان ہیں وہ بھی اپنا مارجن خود مکمل خود تیائے کریں اب جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو پھر اوگرہ جو پورے ملک کے لیے ایک قیمت مقرر کرتا ہے وہ نہیں کر سکے گا وزیر پر ٹولیم شاہد حقان آباسی نے ڈی جی آئل کو یہ ہدایت کی ہے کہ آپ ایک سمری تیار کیجئے ایک تصادر رابطہ کمیٹی کے لیے کہ آپ پاکستان کے اندر ناغذیر ہو گئے کہ سیکٹر کے اندر کمپیٹیشن لانے کے لیے ایک لوگوں کو اچھی سروی سیز فراہم کرنے کے لیے جو ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے آئل مارکیٹنگ کمپنی اور ڈیلرز من مرضی کی قیمت مقدر کریں لوجک اس میں یہ دی گئی ہے کہ اس کے نتیجے میں مارکیٹ ایکسپینڈ کرے گی اور عوام کو میاری سرویسز مل سکیں گی دوسری جانب ہوگا کیا اس وقت جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا ڈیزل کی اوپر مارجن ہے وہ دو روپے ایک تالیس پیسے فی لیٹر ہے اور اس طرح جو ڈیلرز ہیں جو پیٹرولپر مالکان ہیں ان کا ہائی سپیڈ ڈیزل کے پر ان کا جو مارجن ہے دو روپے سٹھ سٹھ پیسے ہے جب آپ اس کو حکومتی افتیار ختم ہو جائے گا تو ملک بھر کے اندر ہائی سپیڈ ڈیزلی قیمت میں دو سے چار پیسے فوراں اضافہ ہوگا اور ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت بڑھنے سے اگر ایک روپے بھی اس کیڈ ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو چونکہ ہماری ساری ٹرانسپورٹیشن جو ہے ہیوی ٹرانسپورٹ اس کے اندر ہائی سپیڈ ڈیزل یوز ہوتا ہے اس کے بعد مختلف شہروں کے اندر جو بسیں چلتی ہیں ان کے اندر ہائی سپیڈ ڈیزل یوز ہوتا ہے کرائے بڑھ جاتے ہیں اشیاء خود دنوں کی قیمتیں فوراں بڑھ جاتی ہیں اچھا آپ وزارت پٹولیم کے اندر بھی کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے چونکہ جس جورپ کی مارکیٹ کے ہمیں اگزیمپل دیتے ہیں وہاں پر اس کو مارکیٹ کو اور کمپیٹیشن فیر کمپیٹیشن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے بڑی سخت ریگولیشنز ہوتی ہیں اگر کوئی وائلیشن کرتا ہے کاروائی ہوتی ہے اگرہ کا یہ حال ہے کہ ہم نے دس سال تک لپی جی قیمت کو ڈی ریگولیٹ رکھا کمپنیوں نے وہ دھونا چوکڑی مچائی اتنا ابنارمل پروفیٹ ٹیکنگ کی وہ اس کو اس قائدہ ڈیڈیکٹ نہیں کر سکا پورے ملک کے اندر کوئی قیمتوں کو تیہو نہیں کر سکتا اب جب ریگولیٹ کیے گئے لپی جی کی قیمت کو ڈیڑھ ماہ ہو گیا اگرہ ایک کمپنی خلاف کاروائی نہیں کر سکتا مجھے یہ بتائیے گا سویل صاحب دو ہزار دو غالبن correct me if I'm wrong اگرہ کے بننے کی تاریخ exactly پندرہ سال کے بعد آپ کو یہ realize ہوتا ہے راو خالد صاحب کہ جی اگرہ کی ہم لوگوں نے جتنے بھی capacity ہے یا جتنے ان کے اختیارات ہیں ان اختیارات کو کم کرنے ہیں پندرہ سال کے بعد پندرہ سال کے اندر بھی properly کام نہیں کرنے دیا جاتا اور آج آپ ڈیزل کی قیمت کو ڈی ریگولیٹ کرتے ہیں تو اس سے شہر خورنوش کے اوپر directly effect پڑے گا اور directly effect کو curtail نہیں کیا جا سکتا آپ کو یاد ہوگا جب قیمت پیٹرولین prices کم ہوئی تھی تو اس time پہ وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ شہر خورنوش کی قیمتوں کو کم کیا جائے کسی نے کم نہیں کیا تھا کس طریقے سے ریگولیٹ کریں گے پھر کیسے معاملہ چلے گا ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا credit دینا پڑے گا ان authorities کو جس طرح سے government ان کو قابو کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے لگتا ہے کچھ اچھا پرفارم کر رہی ہیں کچھ بہتر پرفارم کر رہی ہیں ڈیزل اگر پرٹیکلوری ہم ڈیزل کی بات کریں authority کی بھی بات کرتا ہوں لیکن ڈیزل کی بات کریں ڈیزل جو agriculture produces ہوتی ہے اس کی main input ہے tractor میں وہ استعمال ہونا ہے اس کی transportation میں field to market جو آتی ہے چیز اس پر tractor پر وہ لاتے لاتے ہیں تو ایک بہت بنیادی ingredient ہے اس کا آپ کی agriculture کا اور agriculture آپ کے سب سے major کہلے کہ ایک backbone of economy آپ کی ہے اس پر نہ صرف transportation کی وجہ سے impact آتا ہے بلکہ جو آپ پیداوار کر رہے ہوتے ہیں اس کی price پر بھی direct impact آتا ہے اس کا آپ کیا compensation دیتے ہیں farmers کو ابھی farmer 3-4 سال سے former کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ بالکل آلموس لوگ میرا خیال ہے بند کر کے شاید کو اور کام شروع کر دیں یہ زراعت کا تو اس کے اوپر آپ یہ ایک نیا ترنامہ سر انجام دینے جا رہے ہیں problem کیا ہے اس میں پی ایسو کے پاس ہے اس کی منوپلی ہے پی ایسو کی ٹھیک ہے لیکن ایک جب آپ اس کو لے جائیں گے جو پہلا تجربہ رہا ہے جیسے لن جی کے ہم بات کر رہے ہیں سین جی کی بات کر رہے ہیں اور پیٹرول کی بات کر رہے ہیں جو margin ہے جو companies ہیں وہ no doubt وہ تو بے تہاشا کماری ہیں پھر regulatory bodies کا جو role ہے وہ بہت limited جب ہو جائے گا ابھی ہے بھی تو اتنا زیادہ وہ margin لے رہے ہیں جب وہ بالکل limited ہو جائے گا اگر ان کو پوچھنے والا بتانے والا نہیں ہوگا تو کس طرح سے آپ اس کو control کر پائیں گے یہ political government کے لیے یہ دردے سر بن جائے گا کیونکہ election اوپر سے آ رہے ہیں کہ اس قسم کے steps اگر لیں گے تو ان کے لیے دن با دن problems میں اضافہ ہوگا بہتری نہیں ہوگی کیونکہ جو چیز عوام کو direct impact کرتی ہے diesel ان میں سے ایک بہت important چیز ہے اس لیے آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اگرہ کے اندر جو enforcement کا شوبین اس کے اندر total چھے لوگ ہیں اور پاکستان کے اندر ہزاروں کے تداز کے پیٹرول پمس ہیں بارہ سے زائد آئل مارکیٹنگ کمپنی ہیں یہ چھے لوگ اسلامباد کو regulate نہیں کر سکتے اگر آپ diesel کی price کو deregulate کر دیتے ہیں اور کمپنیاں خود مقرر کریں گی آپ اس کو regulate کر ہی نہیں سکتے کہ کوئی abnormal profit تو نہیں کمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے مجودہ حکومت نے گزشتہ سال ہائیوکٹین کی قیمت کو deregulate کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے اس کی قیمت کے اندر 8 سے 10 روپے فی لٹر اضافہ کر چکی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سوک روپے کے قریب پہنچنے والی ہے بات یہ کہ آپ consumer protection کاؤنسل در دنیا بھر میں وہاں پہ یہ ہیں systems لیکن وہاں پہ وہ protection کاؤنسل اس کو protect کرتی ہے consumer کو جہاں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے مارجن زیادہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں profitability کا ایک ratio مقرر ہوتی ہے اس سے جب وہ exceed کرتے ہیں تو وہ active ہو جاتی ہے یہاں پہ کوئی پوچھنے والی نہیں ہے جتنا آپ اندھا profit لیں جسرا مرضی double price پہ آپ بیج دیں triple price پہ بیج دیں تو جب تک آپ regulatory system پورا effective نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس قسم کے steps نہیں لینے جائے اور صرف اور صرف authority کے ہونا بات نہیں ہے اصل میں یہ بات بھی ہے کہ authority کا استعمال کس طرح سے کیا جا رہے کیا practically on ground authority اپنا کام کر پار یہ regulation کا یا نہیں اور اگر regulation کا کام ہی ختم کر دیا جائے گا تو قصہ تمام مسئلہ ہی ختم regulation کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پھر جو مرضی جتنا مرضی منافع لیتا ہوا ہے لیکن اگلے topic کی طرف جائیں گے سوشل میڈیا کی بات کریں کہ زرہ سوشل میڈیا کا ایک کنوکھا استعمال دیکھیں ناظرین امتحانوں میں cheating کے کام آ رہے یعنی سندھ میں metric کے امتحانات ویسے ہی ایک ایسے امتحانات ہوتے تھے جس کے اندر کہا جاتا تھا کہ دبا کر cheating کی جاتی ہے اور اب اس کے بھی record سوٹ گئے کوئی نہیں روک پا رہا سوہیل صاحب یہ بتائیے گا یہ سوشل میڈیا کا نیا استعمال یعنی بچوں کو دات دینی پڑے گی نئے نئے طریقے سوچ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا استعمال ہو رہے ہیں موبائل فون اندر لے کر جائے جا رہے ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں یا سارے مدعوض نیکہ ہم کراچی پہ جب بھی پہلے پروگرام کیے کرتے تھے تو ہمارے پہلے ساتھی خواہر گھومن سب کہا کرتے تھے سٹینفر ریٹرن چیف منیسٹر سندھ مراد علی شاہ نے یہ نہیں کیا ان کو یہ کرنا چاہیے اب انہی وزیرالہ سندھ نے چند روز قبل انہ نے اپنے ان کے سیکریٹریٹ سے میڈیا کو یہ بتایا گیا کہ اس سال کراچی سمیسٹ سندھ بھر کے اندر جب انتہانہات ہوں گے تو پہلے جو نکل کے نکل کے اور جس کھلے طریقے سے کھلے آم نکل کا سلسلہ چالتا ہے اس مرتبہ نہیں ہوگا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بڑا ایک میکنزم ایوال کر دی ہے نہ کوئی موبائل فون لے جا سکے گا دفعہ ایک سو چوالیس لگا دی گیا جو پکڑا گیا جو ٹیچر جس کی غفلت برتی اس کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا اور سب سے بڑی بات انہوں نے کی تھی اور اس کو بڑا اس کی تشہیر کروائی گئی تھی سٹیٹفورڈ ریٹرن وزیراعالہ سے زیادہ جو ہے وہ میکنزم تیار کر کہ کاؤنٹر میکنزم تیار کر دی ہے بچوں نے اب اس کاؤنٹر میکنزم کا کیا کرے کاؤنٹر میکنزم کی طرف بھی آتے ہیں اب انہوں نے کہا کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جہاں پہ امتحانی مراکز ہوں گے پہلے تو موبائل فون اندر لے جانے پر پابندی ہوگی اور اس کے ساتھ وہاں جیمبر لگوائیں گے کہ اگر کوئی بچہ وہاں پر موبائل فون لے بھی گیا ہے تو وہ اس کو وہاں پہ آپریٹ نہ کر سکے تاکہ جو نکل کا سسلہ رکھ سکے لیکن آپ سن کر حیران ہوں گی سندھ کی بات چھوڑیں انٹیریئر سندھ کی بات چھوڑیں کل کراچی کے اندر جس طریقے کے اوپر کرپشن یہ نکل کی گئی ہے موبائل فون کا استعمال کیا گیا ہے 3G ہر جگہ پر موجود ہے وٹس ایپ کا بھرپور استعمال ہوا ہے پیپر سامنے آیا تھوڑی سی دن نے کوشی یہ کی کہ جو پہلے پرچے آؤٹ ہو جاتے تھے دو دو تین دن پہلے وہ نہ ہوا جیسے ان کے سامنے پرچہ سامنے آیا اس کے ساتھ پرچے سامنے آیا انہوں نے اس کی پکچر بنایا وٹس ایپ کی وہاں سے کتاب کا امیج بنا اور واپس آگر بچوں نے حل کرنا شروع کر دیا کراچی کے اندر بھی کل یہ چلتا رہا حیدر آباد کے ساتھ بھی یہی کام ہوتا رہا اور وہاں پہ جو سادزہ تھے جو مونیٹنگ ٹیمیں تھیں وہ خموش رہی انتہانی مراکز کے باہر بھی لوگ موجود رہے کتابوں کا کتابی لے کر وہ بھی اندر بچوں کو فسیلیٹیٹ کرتے رہے انتہائی افسوس کن صورتحال ہے جب ہم سندھ کے اندر کرپشن کی بات کرتے ہیں جو بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں سب انسپیکٹر ہو کبھی کوئی پٹواری پکڑا جاتا ہے جب آپ ایک لوٹ اس قسم کی تیار کرتے ہیں جنہوں نے اپنے تلیمی اپنے کیریئر کا آغاز اس طریقے سے کرپشن کی اور انہیں فکر ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پکڑ سکے گا اور نہ ان کی کوئی تربیت نہیں ہے تو آگے چل کے انہوں نے کیا کام کرنا ہے وزیرا علیہ السین اور کچھ نہ کر پاتے اچھا یہاں پہ نہ آپ کو فنڈ کی ضرورت ہے صرف ویل کی ضرورت ہے کہ آپ نے انفورسمنٹ کرنی ہے سخت کچھ دن کا ایکزیم ہے پولیس اپوائنٹ کیجئے وہاں پر چار پانچ اسازوں کو ترمنیٹ کیجئے اور جو طلبہ ان کو ایک دو سال کے لیے تلیمی نظام سے دور رکھیں تو یہ سلسلہ رک جائے گا لیکن کوئی ویلی نہیں ہے کرنے کی چلی اچھا راو خالد صاحب یہ نقل کا طریقہ کا یعنی ہم ایسے لوگ ہمارے سسٹم میں سے نکل رہے ہیں پہلے تو ایڈکیشن سسٹم کی حالت اظہار کی اوپر ترس آتا ہے لیکن جو نکل بھی رہے ہیں جو اس سے پاس ہو کر آ بھی رہے ہیں ان پر بھی ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا یعنی بچپن سے ہی ان بچوں نے کرپشن سیکھ لی کہ کرپشن کر کے آگے بڑھا جا سکتا لیکن یہی بنیادی بات ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے رول ہے والدین کا اگر یہ چیز اب منظرے آم پہ آگئی ہے نا کہ سوشل میڈیا یوز ہو رہا ہے موبائل فون یوز ہو رہے ہیں تو پہلی رکاوٹ تو والدین کی طرف سے ہونے چاہیے ایک تو جن بچوں کی میرا خیال ہے ویڈیوز چلیں ہیں ان کے والدین کو ان سے پوچھنا چاہیے ان کے موبائل فون ضبط کر لینے چاہیے پر سرٹن پیریر کے لیے آپ نہیں لے کے جائیں کہ گھر سے ان کو رکھنے لیے دوسرا پورا ایک تعلیمی نظام آپ کا جو ہے وہ سٹرکچر اتنا برا ہو چکا ہے اس میں سلیبس کے ڈیٹرمنیشن سے لے کے ٹیچنگ ٹیچرز جو سٹاف ہے اس کی کوالیٹی اور اس کے بعد یہ جو سسٹم آپ کا اگزیمنیشن کا سسٹم ہے پھر مارکنگ کا جو سسٹم ہے اس میں آپ پریشان ہو جائیں گے کس طرح سے مارکنگ کو منپولیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سے مارکنگ کو منپولیٹ کیا جاتا ہے یہ سارے ہر مرحلے پہ دیکھنے کی ضرورت ہے جس طرح بات کی چیزوں میں ہمیں پرابلم ہو رہی ہے اس میں بھی بہت شدید پرابلم ہے یہ پہلی تفہہ نہیں ہو رہا سندھ میں کیا ہر جگہ کے اوپر لوگ گن لے کے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں ڈیس پہ اس نے پرسٹل رکھا ہوا تھا اور اس پہ پیپر حل کر رہا تھا ہمارے زمانے میں تو کسی پیچھے والا پوچھ لیتا تھا کہ بھائی سوال بتانا تو ہاتھ پاؤں کامنے شروع ہو جاتے تھے ایک کہہ لے کہ ڈیٹرنس تھا ٹیچر اور جو ریلیشنشپ تا سٹوڈنٹ کا اور جو ایڈوکیشن کے بارے میں ایک لوگوں کے ذہن میں تصور پایا جاتا تھا اب تو یہ ڈگری لینی ہے چاہے جالی ڈگری لینے اصلی لینے نکل کر کے لینے جس طرح سے بھی وہ ڈگری لینی ہے یہ ایک جو ہے نا کوشش یا کاوش یا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ بنیادی طور پر اس کے شاکس آنے ہیں بلکہ ٹھیک ہے تعلیمی نظام اتنا پور ہے اس کا سندھ کا کہ آپ حیران ہوں گے کہ آپ یہ تو ہم سکول پرائمری یا میڈل کی یا میڈٹی کی یا کالیج لیول کی بات کر رہے ہیں لوٹ آف ایسی اگزیمپل ہیں میں پنجاب کی بتاتا ہوں پنجاب کے وہ سٹوڈنٹ جنہیں یہاں پر میڈیکل کالجز کو دن میرٹ بہت نافت ہے ایڈمیشن نہیں مل پاتا تو وہاں پر آپ ایک پریکٹیس ہے اچھا چھوڑیے سندھ کے اندر جائیے یہ میں آپ کو جنہیں ڈاکٹرز بننا ہوتا ہے ابھی تک یہ وہاں پر یہ تاثر ہے بلکہ حقیقت ہی ہے کہ لوگ جاتے ہیں سندھ میں داخلہ لیجئے سندھ کے کسی میڈیکل کالیج کے اندر پیسوں سے آپ کو داخلہ بھی مل جائے گا اگر آپ اور وہاں پر ڈگری بھی آسانی سے مل جائے گی وہاں سے ڈگری لے اور پنجاب میں آکے پریکٹس کرنے شروع کر دیں ایک دور تھا ابھی بھی جب لائسانس نہیں ملا کرتے تھے بہت سخت ہوا کرتی تھی تو ایک مشہور ہوتا تھا کہ یہیں بیٹھے رہے نواب شاہ کا آپ کو ڈرائیونگ لائسانس مل جاتا تھا یہیں بیٹھے ہوئے تو یہ سندھ کو اپنے اندر گورننس کا اور تلیمی شعبے کے اندر جو تھوڑی سی بہتری کی ضرورت ہے وہ لانے ایک ضرورت ہے اور پھر یہی لوگ جو اس طریقے سے سسٹم سے آگے نکل کے آتے ہیں پھر اینڈ پہ آکے جب انہوں نے آل اوڈوں پر پہنچنا ہوتا ہے سلیمی ان کا میار اتنا ہوتا نہیں ہے پھر وہاں پہ وہ کرپشن کرتے ہیں اور جب وہ آد اوڈہ حاصل کر لیتے ہیں تو عمر بھر پھر وہ کرپشن کرتے ہیں تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کو ان کو روکنا چاہیے چی ایس پی آفیسز جو بلوستان کا ڈوبی سل بنوا کے وہاں سے کوٹے میں آ جاتے تھے بلکل اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسے ایسے نیشنل ادارے جن کے اندر ادھر کے ایڈکیٹڈ لوگ جو اس نظام سے نکلیں گے وہ پھر کیا کارکردگی دکھا سکیں گے سوائے رشوت لینے کے سوائے کرپشن کرنے کے کیونکہ وہ بچپن سے کرپشن سیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے سندھ کے بعد آتے ہیں ذرا اسلام آباد کی طرف یہ کیاپٹل ہے ملک کا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی پانی کا بہران ہے آپ کو یاد ہوگا خواج آسل صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ آنے والے سالوں میں پاکستان میں پانی کا بہران ہوگا تو پانی کا بہران اصلیت کا روپ دھارتا چلا جا رہا ہے اور فاقی داروں حکومت کے اندر یعنی ایک ایسی جگہ حکومت کے ناک کے نیچے راؤ صاحب یہ حال ہے تو باقی ملک کا کیا حال ہے بلکل صحیح ہے میں بڑا ایک انفرچنیٹ انسیڈنٹ سے اس کا آغاز کروں گا علی آوان ہے یہ جو میٹرپلٹن کونسل اب بنی ہے الیکٹر لوگوں کی اپوزیشن لیڈر ہے وہاں پہ انہوں نے کل پرسوں کے جلاس میں بتایا کہ جی الیون میں ایک مردے کو غسل دینے کے لیے پانی تک بھی اثر نہیں تھا ان کو پھر وہ مینرل وارٹر مقواہ کے اس کو غسل دیا گیا یہ اس حالت کو اسلامباد جو وفاقی دارالحکومت ہے پوشٹیٹی جس کو کہا جاتا ہے میٹرپلٹن ہے اس میں یہ اگر صورتحال ہوگی بنیادی طور پر یہ وہی جو اداروں کی ناکامی یا کہلے کے کام نہ کرنے کی عادت صرف مال بناو پروگرام پر سارے چل رہے ہوتے ہیں یہاں پہ اس سکت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ون تھرڈ بھی آپ جو ڈیمانڈ کے اس کا پانی اویلیبل نہیں ہے اسی ملین گیلن کی ڈیمانڈ ہے کوئی ون پرن ٹو ملین آبادی ہے پورے اسلامباد کی پتاس یونین کانسلز ملا کے تو صرف پچیس ملین گیلن اس وقت پانی یہاں پہ آ رہا ہے اس میں اس کو بڑھانے کی کاوش بھی نہیں کی جارہی اوپر سے دیموں کی جو صورتحال اسیملی دیم مین سورس ہے آپ کا خانپرو دیم ہے کچھ شاید راول ڈیم سے شاید تھوڑا بہت کو ہوتا ہوگا پھر آپ نے ٹو ویلز لگائے ہوئے ہیں تقریباً یہاں پہ جو ٹوٹل ٹو ویلز لگے ہوئے ہیں ایک سو بن میں ون نائنٹی ٹو ٹو ویلز لگے ہوئے ہیں ستر بڑے عرصے سے اس میں کام ہی نہیں کر رہے ہیں کسی کا بور بیٹھ گیا ہے کسی کا مشین خراب ہے بہت تھوڑے پیسو ایک دو کروڑ کا خرچہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرانے پہ تیار نہیں ہے پھر آپ نے فیلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے فیلٹریشن پلانٹ میں سے آپ کے ہارڈلی پینسلٹ میں سے بارہ فنکشنل ہے اور اس میں بھی ریپورٹس ہی آئی ہیں ان کی اپنی سیدھے کی لیبارٹی کی ریپورٹس ہیں کہ ان کا پانی وہ بہت ہی مزرے صحت ہے انتہائی نیجد پھر اس کے بعد وارٹر ٹینکرز کے ذریعے پانی سپلائی کرتے ہیں وارٹر ٹینکرز آپ کے خراب کھڑے ہیں دس بارہ وارٹر ٹینکرز جو کام کر رہے ہیں ان کی اپنی ورک شاپ ہے جس سے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس کو ٹھیک نہیں کرا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر پھر خانپور ڈیم کے اگر آپ بات کریں جہاں سے آپ کی مین سپلائی آتی ہے وہاں پر پانچ بڑی موٹرز جو سپلائی کے لیے لگی ہوئی ہیں اس میں سے بھی دو خراب پڑی ہیں اس کی رپیئر کا کوئی انظام نہیں دعوے ہوتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ٹھیک کر دیں گے شیخ انصر صاحب آئے انہوں نے آگ کہا جی سب کچھ ٹھیک کر دیں گے یہ صورتحال ہے اوپر سے اوپر آل جو پانی کی صورتحال ہے ہم ماشاءاللہ سے پانی استعمال کرنے میں کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں اس پر نہ ہم نے اویرنس کریئٹ کیا کہ پانی ہم پر کیپیٹا پانی کتنا استعمال کرنا چاہیے گا ہم اگلے بیس پچیس سال میں وارٹرز کے اتنی بڑھ جائے گی کہ پاکستان میں پینے کا کیا کسی چیز کے لیے پانی شاید دستیاب نہ ہو اور مشکل صورتحال ہوگی آنے والی جنگیں بھی اسے والے سے ہوں گی سوہل صاحب کہا جاتے کہ آنے والی جنگیں پانی پر ہوں گی اور کسی چیز پر نہیں ہوں گی اور انڈیا نے تو اس چیز کو اسے والی اعلان کر دیا تھا آپ کو یاد ہے موڈی نے کہا تھا کہ جی بوند بوند کو ترسائیں گے پانی کے تو وہ مسئلہ پاکستانی اور انڈی کا خدا نہ خاص تا کہیں آگ لگ جائے آپ کے پاس فائل برگیڈ کے لیے اتنا پانی مجھتے ہیں کہ آپ بڑی آگ کو بجھا سکیں انڈی کا لیکن موڈی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ جو پانی آپ کے پاس اویلیبل ہے وہ آپ نے شہریوں کو نہ پہنچائیں گے اب یہ صرف نا ترجیحات کی بات ہے جو چیزیں ہمیں نظر آتی نا سامنے جس سے ہمارے پوائنٹ سکورنگ ہو سکے کچھ نمبر بن سکیں عوام کی کچھ فیور مل سکیں میٹرو کے اوپر وہی بات آگئی اسلامباد کے لیے اب نے جو میٹرو نیو اسلامبادی رپورٹ کے لیے سولہ روپے کی پرائمس نکاجے کی بنائیں رات و رات پپلک سیکٹر ڈیولپنٹ پروگرام سے کٹ لگایا خلاف قوائد پیسے انیچر ہو جائیں گا اور یہ تعمیر کرنی ہے اور دریسن سے اسلامباد کو پانی کے فراہمی کے لیے پانچ سال سے ایک سمری بنی ہوئی ہے چار دفعہ وہ سی سی ای میں جا چکی ہے پھر واپس آ جاتی ہے اتفاق نہیں ہوتا اترازات لگ جاتے ہیں وہ سمری گھوم رہی ہے بڑا سمپل سا ہے اور جو راو صاحب نے بچائے ہیں کہ کوئی ستر ٹوال ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں آپ اس کو انہوں کو چلانے ہیں وہ کیوں نہیں چل رہے ہیں اس لیے کہ وہ چیئرمن سی ڈی اے کون ہیں اور میر کون ہیں شیخ اندردی صاحب ہیں وزیراعظم کی قریبی دوست ہیں اگر شیخ اندردی صاحب ہیں وہ خود کیا ہے ان کے اپنی مصروفت کیا ہے پرائم نسٹر کے پاس چند رسکبل ایک سمری لے کے گئے کہ مستقبل کے میر کے لیے اسلامباد کے ریڈ زون کے اندر دس کنال کا ایک آلی شان گھر ہونا چاہیے انصر صاحب خدا کے لیے اس گھر کو رکھوائیے پہلے اس کی تعمیر رکھوائیے پرائم نسٹر صاحب جو آپ کے اتنی قریبی دوست ہیں ان کے پاس یہ سمجھ لے کے جائے کہ اسلامباد کے جو میڈل کلاس ہے وہ رول خوار ہوگئے ہیں ایلیٹ کلاس کو پانی مل رہا ہے ریڈ زون میں پانی جا رہا ہے لوگوں کو پانی دیجئے پہلے ہمارے شو میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا پریسٹیج کا معاملہ ہے دیکھیں یہاں عوام کی زندگی سے زیادہ پریسٹیج ضروری ہے پریورٹیز آپ کے سامنے دس کنال کا گھر بنے گا میئر کی پریسٹیج ہوگی پانی نہیں ملے گا انہی کا یہ جس سیکٹر میں پانی نہیں جا رہا یہاں پہ میڈل کلاس رہتی ہے اور شیخ اندرسید صاحب کی گاڑی کس دن لوگوں نے روگ لینا روڈ کیو پر کہ آپ پریسٹیج کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ بنگلے تب تعمیر کروارے ہیں پہلے پانی دیجئے ہم نے آپ کو منتخب کر کیا تھا آپ کو یہاں پہ بٹھائے افتیار دیا ہے کہ آپ نے ہمیں سوی سی دن یہ پہلے یہاں ڈلیور کریں تو اس دن سے بچیں شیخ صاحب میرے خیال میں راو خالد صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا سویل اقبال بھٹی صاحب شکریہ آپ کا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ذمہ داری ہم شہریوں کی بھی ہے اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ جہاں پانی آ رہا ہے اس کو اٹلیسٹ اس احتیاط سے استعمال کیا جائے کوشش کی جائے کہ پانی ضائع نہ کی جائے تاکہ ہمارے باقی پاکستانی بھانیوں کو پانی صحیح طریقے سے میسر ہو سکے رہا صاحب جاتے جاتے ایک کومنٹ آپ سے ضرور چاہوں گی کہ یہ پانی کی قلت جو ہے کیا یہ کالا باغ ڈیم بننے سے پوری نہیں ہو سکتا کالا باغ ڈیم سے ہم وہ پانی ٹیپ کر سکتے ہیں جو ہم فلڈ کے ذریعے ضائع کرتے ہیں اس سے اگری کلچر جو ہے ہمارا زراعت اس کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ وارٹر لیول اردگرد کے علاقوں کا وارٹر لیول جہاں پہ پانی کی سٹوریز ہوتے اس کے اردگرد وارٹر لیول نیچری ٹھیک ہو جاتا ہے جس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہمیں ایک کالا باغ ڈیم نہیں میرا خالی ہے بہت سے ڈیم بنانے کی ضرورت ہے ہم جتنے یہ بارشیں ہیں یا برف پگلے گی ابھی جیسے موسم گرم ہوتا جائے گا ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہم سٹوریج ان کی کر سکیں جتنا زیادہ زیادہ پانی ہم رکھ سکیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا کالا باغ ڈیم تو میرا خیال ہے کہ اس پہ بہت سا کام ہو چکا تھا پتہ نہیں کیوں رکا ہوا ہے اس کو اب سیاسی اس کے نظر نہیں ہونا چاہیے جو پھر وہی بات آتی ہے وطن سب سے پہلے اور اگر وطن سب سے پہلے ہوگا تو یہ مسئلہ سب سے پہلے حل ہونے کی طرف آئیں گے اور اگر وطن سب سے پہلے نہیں ہوگا تو پھر مسئلہ اسی طریقے سے جو کہ تو ہوں گے پریسٹیج کی بات آگے چلتی چلی جائے گے ہمارے آج کے شوز اتنا ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر سکھ کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر پر موجود اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و نصر